لندن میں عید کی تیاریاں اروج پر چاند رات شایان شان طریقے سے منانے کے لیے بازاروں اور شاپنگ مالز کی سجاوٹ کے ساتھ ساتھ چاند رات شوز بھی مناخت کیے گجائیں گے لندن کے علاقہ ساؤتھ ہال میں چاند رات شو کی تیاریوں کے سلسلے سے دیکھتے ہیں بیورو چیف یو کے غلام حسین نوان کی ریپورٹ اوورسیز پاکستانی اپنے روایتی تہواروں کو یادگار بنانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے اید ہو یا چاند رات ہر لمحہ یادگار بنانے کے لیے لندن میں اوورسیز پاکستانی بھرپور احتمام کرتے ہیں لندن کے علاقے ساؤتھ ہال میں چاند رات کو بھرپور طریقے سے منانے کے لیے دیدہ زیب کپڑوں، مہندی، چوڑیاں اور دیگر اشیاء کے سٹالز ایک چھت تلے سجائے جائیں گے اس ایونٹ کے حوالے سے وریفنگ کا احتمام کیا گیا جس میں کمیونٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کی چاند رات شو کے اورگنائزر سمرین چودری، ارسلان بیگ، امران چودری اور قیز خان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ یہ لندن کی سب سے بڑی چاند رات تقریب ہوگی جس میں لندن سمیت دیگر شہروں سے بھی لوگ سارا دن شرکت کریں گے چاند رات کو یادگار بنانے کے لیے لائیو میوزیکل پرفارمنس اور ریفل ٹکٹ کا بھی انتظام کیا گیا ہے نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے منتظمین نے اوورسیز پاکستانیوں کو چاند رات شو میں زیادہ سے زیادہ شرکت کی دعوت دی ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک فیملی ایونٹ ہوگا جس میں سب کی دلچسپی کا سامان ہوگا ہر سال کی طرح اس دفعہ کریٹیو ٹیم سمرین چودری ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی وہ ایک چاند رات لے کے آ رہی ہیں اور اس چاند رات میں بہت سا حلہ گلہ ہونے والا ہے تو میری یہ ریکویسٹ ہے تمام پاکستانی کمیونٹی سے کہ وہ سب اس چاند رات کا حصہ بنے جو کہ سیفرون ساؤتھ آل میں منعقد ہونے والی ہے لائیف پرفارمنسز ہوں گی بڑے آرٹسز آ رہے ہیں اس چاند رات پر برینڈ ٹاپ برینڈز ہیں ٹاپ کمپنیز ہیں ہمارے ساتھ جوری ہوئی تو آپ سب آئیں اپنی فیملی فرنس بچوں کے ساتھ اور ہمارے ساتھ یہ چاند رات بنائیں اس کے اندر آپ کو ڈیفرنٹ قسم کے سٹال جیسے کہ مہندی کھانا پینہ کپڑے اور روایتی چیزیں ملیں گی جسے آپ اپنی چاند رات کو بہتر بنا سکتے ہیں وہ ایکسپیرینسات اصل کر سکتے ہیں جو آپ کو پاکستان میں ملے گا میں آ رہی ہوں چاند رات کو پرفارم کرنے اور انشاءاللہ آپ ضرور ہے یہ کب بہت مزیدار ایبنٹ ہونے والا ہے کریٹیو ٹیم لے کے آ رہی ہے آپ کے لئے چاند رات یہاں پر بہت سنگرز ہوں گے کریٹیو ٹیم آپ کے لئے ایک بار پھر لے آ رہی ہے چاند رات سافرن ڈیور ساؤتھ ہول میں پلیز آپ اپنی فیملیز اپنے بچوں کے ساتھ آئیں اور ہمارے ساتھ اس سال ایک بار پھر چاند رات بنائیں ہاں لاسٹ ایر کس دفعہ اس دفعہ بھی کریٹیو ٹیم نے چاند رات سلبیٹ کر رہی ہے لاسٹ ایر کافی ہٹ گئی تھی انشاءاللہ اس سال بھی جائے گی اور آپ سب آئیے اپنی فیملی بچوں کے ساتھ اور انجوئی کریں ہم لوگ اس سال پھر چاند رات بہت بڑے لیول پر کر رہے ہیں اپنے بچوں کو پوری فیملی کے ساتھ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہم سب کو مل جل کرانا چاہیے مو پیپل سنگرز ہمارے ہوں گے کھاس کھان ارسلان بیگ شہلا اور اور بھی ہوسٹ ہوں گی آشا رو بھی اور مائسلف از ویل پلیز فیملی کو لے کے آئیں سافرن ڈیور میں ہے تھرڈ اور فورت جون کو ہوگا ساؤتھ ہال میں سافرن ڈیور میں تھرڈ اور فورت کو انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ ملاقات ہوگی دوسری جانب عید کی شاپنگ کا ہنگامہ اروج پر ہے شہر میں کئی مقامات پر پاکستانی کمیونٹی شاپنگ اور روایتی گہمہ گہمی سے لطف اندوز ہو رہی ہے کہیں چوڑیاں تو کہیں روایتی مشرقی ملبوسات اور مہنی کے سٹالز خواتین کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں والدم فورسٹ اسیملی ہال کے باہر والدم فورسٹ کاؤنسل اور والدم فورسٹ کاؤنسل آف ماس کی جانب سے اوپن افطار کا احتمام کیا گیا جس میں نہ صرف مسلم بلکہ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے کمیونٹی نے بھی شرکت کی اور مسلمانوں سے اظہار ایک جہتی کیا تفصیلات ایس لندن سے سلیم سابری کی اس رپورٹ میں دیکھے والدم فورسٹ کاؤنسل ہال کے باہر مختلف مساجد اور کمیونٹی کے لوگوں نے اجتماعی افطار کا احتمام کیا جس میں مختلف مذاہب کے ماننے والے اور مقامی شہری بڑی تعداد میں شریک ہوئے افطار پارٹی میں میئر آف والدم فورسٹ کاؤنسلر سیلی لیٹل جان کاؤنسلر احسان خان کاؤنسلر چودری لیاقت علی سمیت دیگر کاؤنسلرز کمیونٹی رہنوما راجہ اللہ دیتا چودری شوقت علی چودری عبد المجید اور دیگر مختلف کمیونٹیز کے افراد موجود تھے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مقررین نے اسلام کے امن و سلامتی کے پیغام کو اجاگر کیا اوپن افطار کو بے حد سراہا گیا افطار پارٹی کی تقریب سے میئر آف والدم فورسٹ کاؤنسلر سیلی لیٹل جان نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ والدم فورسٹ کاؤنسل میں مختلف مذاہب کے لوگ بڑے پیار اور محبت سے رہتے ہیں جو کہ ایک دوسرے کے مذہبی تہواروں میں بھرپور شرکت کرتے ہیں اور آج ٹاؤن ہال کے باہر موجود مختلف کمیونٹیز کے افراد کی موجودگی اس بات کی دلیل ہے جو برمائے گیا کہ معیدی نیست کے بات سے کامید ہے وہ اسے ایسایے ہر سید وقت بات کرنے ہر سور پر تک لے وہ جانب سید وقت بات کرنے ہر سب بات کرنے ہر سنسائر صاحب کامید آجfriendہ ہر سوید وقت بات کرنے آجتے در اینیک وقت بات کرنے جیسے ہی افتاری کا وقت ہوا فضا آزان کی پرکیف آواز سے گونج اٹھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کمیونٹی رہنما شوکت علی اور دیگر کا کہنا تھا کہ اس افتار پارٹی کا مقصد مختلف کمیونٹیز کو ملانا ہے مجھوں کو ملانا ہے شرقہ کی افتاری کے لیے مسلم کمیونٹی کی خواتین نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا میر روشڈیل کانسلر محمد زمان نے گریٹر مانچسٹر کے صحافیوں کے اعزاز میں افتار دنر کا احتمام کیا جس میں گریٹر مانچسٹر کے صحافیوں کی کمیونٹی خدمات کا احتراف کرتے ہوئے شیلز اور اعزازی آسنات سے نوازا گیا تفصیلات دیکھئے راجہ واجد کی ریپورٹ میں میر روشڈیل کانسلر محمد زمان نے گریٹر مانچسٹر کے صحافیوں کے اعزاز میں افتار دنر کا احتمام کیا جس میں صحافیوں کو ان کی کمیونٹی خدمات کے سلے میں شیلڈز اور عزازی اصنات دی گئیں افتار ڈینر میں مختلف ٹی وی چینلز اور پرنٹ میڈیا سے تعلق رکھنے والے صحافیوں نے شرکت کی اس موقع پر میئر روشڈیل کونسلر محمد زمان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ تمام صحافیوں کے مشکور ہیں جنہوں نے ہر موقع پر انہیں سپورٹ کیا روشڈیل کونسلر محمد زمان کے پرسنل سیکریٹری نازم سلمان میڈیا ایڈوائزر خالد چوتری اور کنسرٹ میئر آفیس محمد شراس نے بھی صحافیوں کی خدمات کو سراہا اس موقع پر نائنٹی ٹونیوز کے نمائندے راجہ واجد اور دیگر نے صحافی کمیونٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میئر روشڈیل کونسلر محمد زمان اور دیگر افراد نے کچھ یوں اظہار خیال کیا یہ لوگ بہت کام کرتے ہیں اور احزازی طور پر کام کرتے ہیں کیونکہ کمیونٹی میں جا کے ریپورٹ کرنا لوگوں کو باخبر رکھنا لوگوں کو آگاہ کرنا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور انٹرنیشنری بیرونی ممالک میں کیا ہو رہا ہے یہ لوگ بہت کام کرے میں ان کے کام کو بہت سراہتا ہوں ان کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے خاص کریں میرے لئے پورا سال میرے ساتھ بہت تاون کیا اور ریپورٹنگ کرتے رہے اور میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں نے روچڈل کو ریپرزنٹ کیا روچڈل کی نمائندگی کی so today we are gathered in روچڈل to celebrate and to recognize the journalists across greater manchester that are publicized روچڈل throughout the council's of man's mayoral year i would like to thank you all for bringing all the communities together by publishing good news reports throughout the year آج میرہ فروچڈل کونسلر محمد زمان صاحب نے میڈیا پرنٹ میڈیا اور لیکٹران میڈیا کے حضرات کو یہاں ایک شاندار شائعہ دیا میں سمتا ہوں یہ ان کا حق بھی بانتا تھا ان کو appreciation کے طور پر ان کو certificate بھی دیئے ان کو sheets بھی دیئے تو میں سمتا ہوں یہ ہماری ایشن میڈیا نے جو ایشن کمیونٹی کے ایشو کو جاگر کیا یہ ان کا حق بانتا تھا آخر میں میرہ روچڈل کونسلر محمد زمان نے صحافیوں کو ان کی کمیونٹی خدمات پر شیلڈز اور عزازی اصنات سے نوازا میرہ نے چودری عارف پندیر، راجہ واجد، چودری محمد اسحاق، حرون مرزا، فرہد شاہ قازمی اور محمد فیاض بشیر کو روچڈل کونسلر کی طرف سے عزازی بیچ بھی لگائے اتزاز آسم کے ساتھ راجہ واجد 92 نیوز روچڈل ڈربی کی جامعہ مسجد پرکیف تلاوت قرآن پاک سے گون جھٹی روح پرور محفل حسن قیرات میں عالمی شہرت تیافتہ قاری سید صداقت علی شاہ نے اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت سے حاضرین کو محسور کر دیا فضا سبحان اللہ ماشاء اللہ کی صداوں سے گون جھٹی اسی پر ریپورٹ کریں گے تنویر بخاری موسیقی برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ اپنے دامن میں بکشش و مغفرت لیے جاری و ساری ہے اور اس ماہ مقدس کی برکتوں سے مستفید ہونے کے لیے برطانیہ بھر میں روحانی محافل منقت کی جا رہی ہیں ڈربی کی جامعہ مسجد میں روپ پرور محفل حسن کرات سجائی گی جس میں کمیونٹی نے مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ شرکت کی عالمی شہرت یافتہ قادری سید صداقت علی شاہ محفل کے مہمانے خصوصی تھے انہوں نے اپنی خوبصورت تلاوت سے حاضرین محفل کو مسہور کر دیا دل مولینے والی تلاوت سن کر حاضرین سبحان اللہ کی صدایں بلند کرتے رہے موسیقی تقریب سے مرکزی جماعت اہل سونت یوکے کے ترجمان مولانا فضل احمد قادری نے بھی اظہار خیال کیا عالمی شہرت یافتہ کاری سید صداقت علی شاہ کا کہنا تھا کہ ہم قرآن پاک سے اپنا دامن وابستہ کر کے دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی حاصل کر سکتے ہیں انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ رمضان المبارک میں بننے والے اپنے پیارے پاکستان کے امن کے لیے اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کریں نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کاری صداقت علی اور دیگر شروع کا کہنا تھا کہ دہشتگردی دنیا کے جس کونے میں بھی ہو وہ حرام ہیں اسلام اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دیتا یہ رمضان المبارک کا وہ پاک مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالی نے قرآن حکیم نازل فرمایا قرآن اصل دین ہے اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اطحر بے قرآن کا نزول یہ ایک خداوند زلجلہ کا ہم مسلمانوں کے لیے بہت بڑا انام ہے قرآن بھی پیس کی امن کی چین کی سلامتی کی تعلیم دیتا ہے اس موقع پر دہشتگردی کے خلاف پانچ ہزار سے زائد علماء کرام کے فتوے کی کتاب پیغام پاکستان بھی پیش کی گئی آخر میں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی گئی رمضان قرآن صاحبِ قرآن ان کے دامن سے وابستہ رہنے سے ہی ہماری دین اور دنیا میں ترقی ہو سکتی ہے تنویر بخاری 92 نیوز ڈربی قرآن سے وابستہ ہو کر ہی دین و دنیا کی برکات حاصل کی جا سکتی ہے یہ کہنا ہے آرمی شہرت یافتہ قاری سید صداقت علی شاہ کا جو بریڈ فوٹ کی جامعہ مسجد تبلیغ الاسلام میں ہونے والی محفل حسن قرآن سے خطاب کر رہے تھے محفل میں علماء کرام اور کمیونٹی نے بھرپور انداز میں شرکت کی تفصیلات دیکھتے ہیں وقار بابر اور سید تنویر بخاری کی اس رپورٹ میں بریڈ فوٹ کی جامعہ مسجد تبلیغ الاسلام ٹولر لین میں روح پرور محفل حسن قرآن کا احتمام کیا گیا جس کی میزبانی کے فرائز چودری حلیم حسین اور چودری نور محمد نے ادا کیے محفل میں عالم شہرت یافتہ قاری سید صداقت علی شاہ نے خصوصی شرکت کی اور اپنی خوبصورت تلاوت سے سما باندیا محفل میں پاکستانی کمیونٹی نے زوک و شوک کے ساتھ شرکت کی اور حسن ایک رات سے دلوں کو منور کیا اس موقع پر فضا درود و سلام کی صداوں سے گوشتی رہی کاری صداقت علی شاہ کا کہنا تھا کہ قرآن سے وابستہ ہو کر ہی دین اور دنیا میں ترقی حاصل کی جا سکتی ہے اس موقع پر علامہ مفتی انصر القادری نے کہا کہ اسلام کا کسی قسم کی دہشتگردی سے کوئی تعلق نہیں ایک سچا اور کھرا مسلمان دہشتگرد نہیں ہو سکتا وہ جو علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے قاشقر اور سردبین پاکستان میں ابھی جو افواج پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے دہشتگردی کا سر کچلنے میں اور ان کو نیست و نابود کرنے میں اور پاکستان پر جو الزام تھا ان کو انہوں نے دھونے میں مکمل طور پر کردار ادا کیا اور زمانے کو بتایا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ جہاں بھی بستا ہو جیسا بھی ہو اور کچھ ہو سکتا ہے دہشتگرد نہیں ہو سکتا وہ امن کا پیغام دینے والا ہوتا ہے محبت کا پیغام دینے والا ہوتا ہے وہ زخموں پر مرم رکھنے والا ہوتا ہے نہ کہ نشترچب ہونے والا ہوتا ہے آخر میں شرقہ نے کاری سید صداقت علی شاہ اور دیگر علماء سے ملاقات کی اور شرقہ کو دہشتگردی کے خلاف لکھی کتاب پیغام پاکستان بطور تحفہ انعیت کی گئی ساتھی ریپورٹر تنویر بخاری کے ساتھ وکار بابر مغل 92 نیوز بریڈ فورٹ منچسٹر میں مقامی شائرہ جولیا کے شائری مجموعہ پر مبنی کتاب کی رونمائی ہوئی جس میں میئر آف روچڈل کانسلر محمد زمان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی تفصیلات اعتزاز آسم کی ریپورٹ میں دیکھئے منچسٹر کی مقامی شائرہ جولیا کی لکھی گئی نظموں کی کتاب جیمس پلیس کی تقریب رونمائی مقامی چرچ میں ہوئی جس کے مہمان خصوصی روچڈل کے میئر کانسلر محمد زمان تھے تقریب میں مقامی کمیونٹی کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میئر محمد زمان نے کہا کہ شائرہ جولیا نے اپنی شائری میں ہر موضوع کو بڑے جاندار انداز سے پیش کیا ہے تقریب سے کانسلر جینیٹ کانسلر سو کانسلر ٹیری اور ڈاکٹر شکور نے بھی کتاب کیا کانسلر فی ایمان خود ایمان خود لئی حاصل کانسلر جنگید과 خود لئی او خود این سو کانسلر بید اور ماء کی موضوع کو تک پیش روچڈلی نگید وامر حاصل که بڑی تقریبی بید بید ویڈاکو آپ کانسلر جوش خکور نے بھی قرضی بڑی برمانا تقریب روچڈلی جنگید وکو جلید وقت لئی جنگید تمام رہا کوشتای بید مٹے کاتنید وطرست مرزید یہ جو کتاب تھی یہ میڈلٹن کی ایک رائٹر تھی جس نے لکھی تھی اور اس کا انتقال ہو گیا تھا تو اس کے بچوں نے اور فیملی نے سوچا کہ اس کو پبلش کیا جائے اس میں اس نے بہت خوبصورت انداز میں سیحت کے حوالے سے میڈلٹن میں جو لائف ہے لینگلی میں خاص کر اس کو ہائلائٹ کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کانسلر ہمارے جو میر ہے زمان صاحب انہوں نے اس کو پبلش کرا کے ایک تاریخ رکم کر دی ہے ہی دی ہے تو اس ک אנسی طریقوں نے قادمات یک جو دی ہے großesیں کانسے المريک بмотрите کانس زمان برای ولیا ویدی این‌ی 고�aratی ای ناص تم متحدود میر محمد زمان کی جانب سے مقامی کمیونٹی میں بہترین عوامی خدمات سر انجام دینے والوں میں تاریفی اسنات بھی تقسیم کی گئی ترکی میں جدید ترکی کے بانی کمال عطا ترک کی سالگیرہ انتہائی جوش و خروش کے ساتھ منائے کئے ملک بھر میں متعدد تقریبات منعقد ہوئیں استمبول میں وزیر برائی یوت اینڈ سپورٹس محمد محرم قصاب اولو نے اپنے وفد کے ہمراہ یوم اتا ترک اور نوجوانوں اور کھیلوں کے تہوار کی مناسبت سے مزار اتا ترک پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی تقریبات کے سلسلے میں یوت اینڈ سپورٹس کی مختلف ٹیموں نے شرکت کی ٹیموں میں گالا تا ساری اور بشاکشت فیز باچا میں دوستانہ میچ کھیلا گیا جو گالا تا ساری اور نے جیت لیا کھیلوں کے مقابلوں میں شائکی نے بھرپور دلچسپ پہ لی رات کو آتش بازی کا بھی شاندار مظاہرہ ہوا جو بہت ہی دلکش اور خوبصورت تھا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہے ہیں 92 نیوز یوکے